موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں ریاستی وزیر ٹیسری نیواز یادوں کے ہاتھوں پولیس ملازمین میں پانچ سو کٹس کی تخصیم لاغ دون میں ائرلائنس مسافرین کو ٹکٹ کی منسوخی کا پورا پیسہ ادا کرے گی ائرلائنس حکومت کی اندادی رخم حاصل کرنے کے دوران کام آر ایڈی میں خاتون فوت اور امریکا میں کرونا کا خہد چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چار سو اکیانے افراد فوت اور اب خبروں کی تفصیل ریاستی وزیر تلسان اسری نیواز یادوں نے نارز زون میں پولیس ملازمین میں ماس سانیٹائزر گلوفز و دیگر اچھیا کے پانچ سو کٹس تخصیم کیے اس موقع پر سٹی کمیشنر آف پولیس ہیدر آباد انجنی کمار ڈی سی پی نارزون و دیگر موجود تھے تالسانی سری نیوازگارو اوکا پولیس دیپارٹمنٹ کی انکاریجمنٹ کو سم چالامندی سٹاف کی اوکا پیکٹ ای پیکٹ لو سینٹائزر دارواتا رییوزابل ماسک اوکا پروٹیکٹر اوکا پولیس دیپارٹمنٹ کو سم کوویڈ نائنٹین کی وبا کے پیش نظر مجل میں تین مئی دو ہزار بیس تک کے لئے لاگ ڈان جاری ہے ایسے میں ایچ آڈی کی وزارت نے اے اے سی ٹی او کو ہدایت دی ہے کہ وہ طلبہ کے مفاد میں ضروری اقدامات کریں اور کالیجس اور تعلیمی ادارے طلبہ کو فیس کے لئے مجبور نہ کریں اس کے علاوہ فریکلتی کے ارکان کی تنخواہوں کی وقت پر ادائیگی کی جائے کاما ریڈی زلے کے راما ریڈی میں ایک خبائلی خاتون کی پندرہ سو روپیے رخم نکالنے کے دوران ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق راما ریڈی گرامینا بینک میں آج خواتین کی طویل خطار دیکھی گئی جو ریاستی حکومت کی جانب سے لاگ ڈان کے دوران سفید راشنکار رکھنے والوں کے اکانٹ میں پندرہ سو روپیے جمع کیے گئے تھے اس رخم کو نکالنے کے لئے طویل خطار میں کھڑی ہوئی ایک خبائلی خاتون اچانک چکرا کر زمین پر گر پڑی وہاں موجود افراد نے فوری 108 ایمبلینس کو طلب کیا جس پر 108 کے عملے نے تختیش کر کے اس خاتون کو مردہ خرار دیا بتایا گیا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہوئی ہے مخامی لوگوں نے ایک آٹھو رکھشا کے ذریعے اس خاتون کو کاما ریڈی کے سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا اس کی اطلاع محمد علی شبیر کو ملی جس پر محمد علی شبیر نے سرکاری دواخانہ پہنچ کر ناش کا دیدار کیا اور متوفیق فرزن کو نغد رخم کی امداد دی اور جلد سے جلد پوست ماتم کرنے کی ڈاکٹروں سے اپیل کی گھریلو اور بینو لخوامی سبھی ایئرلینس کی جانب سے لاگڈون کے پہلے مرحلے کے دوران بک کیے گئے تمام ٹگٹس کی رخم مسافرین کو واپس کی جائے گی وزارت شہری ہوابازی نے لاگڈون کے دونوں مرحلوں کے دوران سفر کے لیے بک کیے گئے ٹکٹس کے سلسلے میں ایئرلینس کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے وزارت نے کہا کہ اگر کسی مسافر نے لاگڈون کی پہلی مدت کے دوران 25 مارس سے 14 اپریل یا 3 مئی تک ٹکٹ بک کرایا ہے تو ایئرلینس ٹکٹ منسوخی کا ہر جانا لیے بغیر پورا پیسہ واپس کرے گا وزارت نے کہا کہ منسوخی کی درخواست کی تاریخ سے 3 ہفتوں کے اندر اندر رقم واپس کی جائے گی کامہ ریڈی میں سابق وزیر و سینئر کانگریسی خائد محمد علی شبیر کے ہاتھوں محمد علی شبیر فانڈیشن کی جانب سے راشن کی تخصیم عمل میں لائی گئی فانڈیشن کی طرف سے پہلے مرحلے میں دفتر بلدیا کے 450 بلدی ملازمین میں ضرورت کا مکمل راشن تخصیم کیا گیا دفتر بلدیا میں محمد علی شبیر اور ان کے فرزن محمد علی علیہ اور برادر محمد نعیم الدین کے ہاتھوں امداد کی یہ اشیاء تخصیم عمل میں آئی اس موقع پر رکنے بلدیا کانگریسی خائد میر امتیاز علی و محمد سراج الدین زلے صدر کانگریس کے سری نواصرہ ہوا ایڈوکیٹ مقصود موجود تھے زلے عادل آباد کے گڑی ہتنور مندل کے موزے سیتا گوندی میں پولیس کانسٹیبل خدمات انجام دے کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ہاتھ سے کاشکار ہو گیا این اسی وقت بی جے پی رکنے پارلیمار آدیل آباد سویم باپوراو اور صدر زلہ بی جے پی پائل شنکر وہاں سے گزر رہے تھے کانسٹیبل کو سڑکے کنارے پڑھا دیکھ کر اپنی گاڑی روک کر کانسٹیبل سے بات چیت کرتے ہوئے ہاتھ سے کی تفصیلات معلوم کی اور فوری پانی پھلایا اور ایمبلنس کو سعودی عرب میں تلنگانہ کے ایک شخص کی کرونا ویرس کی وجہ سے انتقال ہو گیا سعودی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جمعیرات کے روز مکہ مکرمہ میں نظام آباد کے احمد پورے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کرونا ویرس سے انتقال کر گئے پینسر سالہ عظمت اللہ خان جو کہ بخار میں مبتلا تھے لیکن کرونا ویرس کی کوئی دوسری علامت نہیں دیکھی گئی منگل کو مکہ مکرمہ کے ایک ہسپٹل میں انہیں شریک کر دیا گیا تھا اور جمعیرات کے روز ان کا انتقال ہو گیا ان کی موت کے بعد کوئی دنینٹین کا مضبط ٹیز پر آمد ہوا خاندان والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ جان کر حیرت ہوئی ہے کہ وہ ویرس سے متاثر تھے عظمت اللہ خان ایک طویل عرصے سے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں مقرم تھے اور گزشتہ 35 برسوں سے بن لادن کمپنی کے ملازم تھے متوفیق کو بیوی دو بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں ملک بھر میں کرونا ویرس کے خلاف شروع ہوئے لاگڈون میں غریب عوام جہاں مختلف مسائل کا سامنا کر رہی ہے وہاں صاحب خیر اور مقیر افراد کی سخافت کی بھی مثالیں دل کھول کر سامنے آ رہی ہیں ایسی ہی ایک مثال دلی کے ماتا سندری رول دی دی اے فلائٹ کی کالونی میں دیکھنے میں آئی جہاں کہ نوجوان لاگڈون شروع ہونے کے بعد سے اب تک روزانہ تقریباً دو سو تا دو سو پچاس افراد کا کھانا پکوا کر مخامی پولیس کے تاؤں سے چنندہ مخامات پر مفت تقسیم کروا رہے ہیں مخامی لوگوں میں کاشف انساری بھملا دیوی اور کرشنا ودگر نے بتایا کہ حدمت خلق کے جذبے کے تحت یہ فٹ پیکٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں اس کارے خیر میں حصہ لینے والوں میں تقی دانش انساری خاسم ندیم ازہر دانش صدیقی شہزاد ودگر شامل ہیں شہزاد ودگر شامل ہیں مل جل کے ہم لوگ کھانا بنا کے تیار کر کے پولیس کے ساتھ مل جل کے ساہیتہ سے کام کرتا اور کھانا دسیقیوٹ کرتا ہے ممبئی سے کرنا مریضوں کی شفایابی کے مطالق اچھی خبریں موصل ہو رہی ہیں ممبئی کے باندرہ علاقے میں واقع بھا بھا ہسپٹل میں ایک انتیس سالہ نوجوان نے کرنا کوشش دے دی اس نوجوان کو کرنا مضبط ریپورٹ آنے کے بعد ہسپٹل میں داخل کیا گیا تھا اس کی کستوربہ ہسپٹل میں تیس مارچ کو ٹیسٹ ریپورٹ مضبط آئی اس کے بعد اسے باندرہ کے بی بھا بھا ہسپٹل میں شریک گیا گیا تھا آج اس کی دوبارہ تبی جانچ کروائی گئی اور چوزہ دنوں کے بعد اس کی ریپورٹ منفی آئی اور اسے ہسپٹل سے رخصتی دے دی گئی اب مریض کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اسے ہوم ایسیلیشن میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے امبیٹکر نیشنل کانگریس کی جانب سے تیویس مارچ سے شاہین باغ اور بٹلا ہوز میں غریب عوامیں امداد تقسیم کی جا رہی ہے اس موقع پر شازیہ فیضان زید منظور اسد منظور ساحل پتھان نازیہ و دگر موجود تھے موسیقی 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 عالمی وبا کورونا ویرس کے خہر سے امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چار سو اکیانوے افراد کے جا بہنگ ہونے کے ساتھ ہی ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر بتیس ہزار ایک سو چھ آسی ہو گئی ہے جان ہرکٹیس یونیرسٹی کے مطابق جمعیرات تک ملک میں اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر بتیس ہزار ایک سو چھ آسی تک پہنچ گئی ہے کوویڈ نائنٹین کے مصدقہ کیسز کی تعداد بڑھ کر چھ لاکھ اٹھاون ہزار دو سو تیسر تک پہنچ گئی ہے عالمی ادارہ سہت گیارہ مارچ کو کوویڈ نائنٹین کی وبا خرار دے چکا ہے ہم بیٹ کر اردونیوس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ریاستی وزیر ٹیسری نواز یادوں کے ہاتھوں پولیس ملازمین میں پانچ سو کٹس کی تخصیم لاکڈون میں ائرلائنس مسافرین کو ٹکٹ کی منسخی کا پورا پیسہ ادا کرے گی ائرلائنس حکومت کی امدادی رخم حاصل کرنے کے دوران کامارڈی میں خاتون فوت اور امریکا میں کرونا کا خہد چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چار سو اکیانے افراد فوت اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ